قرآن مجید نے حکمت کو واضح کرنے میں کوئی قصر نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکمت کو کوئی معاملہ نہیں بنا کر رکھا کہ بندہ ڈونڈنے جائے اور اس کو حکمت نہ ملے اللہ ہی بندے کو کہے کہ تم ہدایت ڈونڈنے جاؤ اللہ ہی بندے کو کہے تم علم ڈونڈنے جاؤ اللہ ہی بندے کو کہے تم حکمت ڈونڈنے جاؤ اور اس کو چھپا دے تو یہ اللہ کی زیادتی ہے یہ اللہ پر حرف آتا ہے وہ اللہ اللہ یعنی اللہ پر ظلم کی ایک نشاندہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ ہمیں حکم دیا اور خود ہی اس حکم کو چھپا دیا اس طرح یہ ظلم ہے اور ظلم جو ہے وہ اللہ کے عدل پر حرف ہے اور اللہ ہے عادل یہ اللہ خود فرماتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے عدل کیا ہے ظلم نہیں کیا اور ظلم جو آپ نشاندہی کرنے ہیں کہ یہ ملنی رہا یہ آپ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں حقیقت یہ نہیں ہے اللہ نے ہمیں اگر کسی کام کا حکم دیا ہے تو ہم اس کام کرنے کی استداد استداد قابلیت اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی آدمی نے کسی بڑی رکاوٹ کی وجہ سے وہ کام نہیں کیا اور اس کی صلاحیت استداد قابلیت اور اہلیت وہاں کام نہیں آئی تو قیامت والے دن اس کی بخشش ہو جائے گی اللہ تعالی خود ہی کہیں گے کہ میں نے ہی تمہارے راستے میں یہ رکاوٹ کھڑی کی تھی مگر حکمت کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے نہ یہ کوئی پہلی ہے نہ یہ کوئی بجارت ہے نہ یہ کوئی مامہ ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی پزل دے دیا آپ کو کہ جاؤ جا کے اس پزل کو ٹھیک کر کے لاؤ بلکہ یہ بات اچھی طرح سے اللہ تعالی نے قرآن میں ایسے واضح کی ہے کہ مومن کے بالکل سامنے پڑی ہوتی حکمت پورے قرآن مجید میں کہیں اللہ نے نہیں چھپائی اور پردہ نہیں رکھا اور کہیں پہ اس پہ کوئی شیعہ اس کو ڈھامپا نہیں ہر شیعہ اللہ نے اور حکمت کا ہر ہر حصہ اس کا واضح کر دیا اور اس پر اللہ نے گفتگو بھی فرمائی ہے اور دور نہیں کہیں رکھی قریب کر کے اللہ پاک نے رکھی کہ یہ بھی نہیں کہ اس کی دس رسمین آئے بلکہ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں ساتھ جو آیت چل رہی ہوتی ہے ہر آیت کے اندر اس کی پوری حکمت اس کے اندر شپی ہوتی ہے بس پردہ اٹھانے کی دیر تھوڑی دیر ہوتی تھوڑی تدبر کرنے کی دیر ہوتی ہے آپ وہ دیر نہیں لگاتے وہ دیر کن وجوہات سے ہوتی وہ بینے آج بیان کرنے جس وجہ سے وہ پردہ پڑ جاتا ہے وہ پردوں کا بھی آج ذکر کرنا ہے ایک سورج نکلا ہوا ہے آپ یہ اپنی آنکھ پہ اپنا ہاتھ رکھ لیں اور کہیں کہ جب آپ سورج نہیں نکلا اس کی روشنی مجھ تک نہیں پہنچتی تو یہ قصور آپ کا ہے سورج کا کوئی قصور نہیں ہے سورج اپنی پوری آبوت آپ سے چمک رہا ہے اس لیے ہمیں اس کی یہی مثال ہے کہ بعض اوقات چیز بالکل آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتی آپ کہتے ہیں یہ اٹھاؤ تو آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکل ٹیبل پر چیز پڑی ہوتی ہے اور آپ کو نظر نہیں آتی ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں مگر ذہن کسی اور طرح متوجہ ہوتا ہے جیسے میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر ذہن ہے ادھر ادھر پہنچتے ہیں تو ذہن نکل جاتا ہے کہ ادھر کسی اور جگہ پر رہتے آپ کسی جگہ پر بھی نہیں ہے اسی طرح آپ کا معاملہ جیسے نماز میں نہیں ہے ایسے ہی قرآن مجید بھی پڑھتے وقت آپ کا دھیان ادھر نہیں ہوتا اس لیے وہ چیز کیا ہوتی ہے وہ آپ سے چھپ جاتی ہے اور کئی بار توجہ دلانے پر بھی بار بار توجہ دلانے پر بھی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے دھیان سے نہیں پڑھتے ہیں آپ بار بار اس کو توجہ دلاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ایسے ہے یہ حرف ایسے پھر پڑھو پھر پڑھو حتیٰ کہ آپ کو غصہ جاتا ہے اور آپ مارنے لگ جاتے ہیں سزائیں کیوں دی جاتی ہیں کہ وہ اس طرح توجہ دی کرتا بار بار مجرم کو بار 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 بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ جرم نہ صرف معاشرے کو برباد کر رہا ہے تمہارا کیا ہوا جرم بلکہ یہ تمہارے لیے بھی فائدہ من نہیں ہے لیکن وہ بار بار اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سزائیں بھوگتا ہے بار بار نشہی کو کئی دفعہ سمجھائی جاتا ہے کہ نشہ لینا ٹھیک نہیں ہے یہ برباد کر دے گا تمہیں لیکن وہ کہتا ہے میں اس کا عادی ہوں بہین ہی آپ کو بار بار وہ چیز کی توجہ ہم دلاتے ہیں لیکن آپ نہیں اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے آہ کہ آہ پھر دوسری پکڑ کے پوچھتے ہیں یہ کہ یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم آپ کو صحیح بتا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کسی اور چیز کو وہ چیز سمجھ کر قبول کر رہے ہوتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں علماء کہ یہ حکمت ہے لیکن آپ بار بار کہتے ہیں یہ کہ وہ کسی اور چیز کو آپ حکمت سمجھ کر قبول کر لے ہوتے ہیں اور بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں وہ ایک آہ دفعہ اٹھانے کے بعد پھیک لیتے ہیں کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا یہ اٹھ کے خود ہی کر لو ٹھیک ہے کیا مطلب آپ اس سے باغی ہو جاتے ہیں اس کا بوجھ اٹھانے سے ذرا محنت کرنے سے آپ گھبراتے ہیں اور کچھ لوگ حکمت کی جگہ پر کوئی حکمت سے ملتی جلتی شکل کی چیز لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو حکمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی پہ کنات کر لیتے ہیں اور اس کو چھوڑنے پر امادہ نہیں ہوتے ہیں ساری زندگی اسی حکمت کے پیچھے جس کو وہ حکمت سمجھ رہے ہوتے ہیں جالی حکمت کو حکمت سمجھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اسی کے پیچھے اپنی زندگی لگا جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کو یہ وراست میں کوئی قیمتی چیز ملنے کی اطلاع ہو جائے یا خبر ہو جائے کہ آپ کے ابو جی یہ چیز چھوڑ گئے ہیں مگر اس نے وہ چیز دیکھی نہ ہو اب وہ جاتا ہے تو وہاں پہ کئی طرح کے موتی پڑے ہیں باپ کے کمرے کے اندر کئی طرح کے جوہرات پڑے ہیں اب اس کو بتایا جاتا ہے کہ انہی جوہرات میں سے ایک آپ کے ابو جی نے چھوڑا ہے جس کی قیمت اور مالیت سارے جوہرات سے بڑھ کر ہے تو وہ وہاں پر چونکہ اس نے باپ سے اس کی معرفت نہیں سیکھی اس کی پہچان نہیں سیکھی وہ چیز کیا کون سے والی چیز ہے کس چیز کو وہ جو کہہ رہا ہے جس کی وہ قیمتی بتا رہا ہے وہ کیا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو کبھی اس نے دیکھا نہیں ہوتا باپ کے پاس کبھی بیٹھا نہیں ہوتا تو وہ پھر بڑی پہچاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر اتنی دیر تک اس کو پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرا آدمی جو پہچان رکھتا ہے اس کو پہچان کروانا دے معرفت اس کی کرانا دے بشرتے کہ اس کو پہچان کرنے کا اور سمجھنے کا سچی طلب بھی ہو اور سچا رادہ بھی ہو تو یہ صرف مشرح حقیقی ہی کی پیروی کر کے آپ کو مل سکتی ہے جہاں آپ کو اپنا مٹانا پڑتا ہے جب تک آپ اپنے آپ کو مٹاتے نہیں وہ آپ کو کہتا ہے یہ سارا کوئی چھوڑ دو آپ چھوڑتے نہیں آپ اتنی دیر تک اپنی طلب جو حقیقی ہے اس کو معرفت کو آپ پا نہیں سکتے